واسس اپ ایوری بڑی ایک بار پھر سے سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میرا نام ہے روحید کمار خنہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ سب سے اچھی سکن انفیکشنز کی میڈیسین کے بارے میں مطلب چمڑی روگ جو چمڑی کا انفیکشن ہوتا ہے اس کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے میڈیکل پریکٹیشنل فارما سسٹم پریکٹیکلی کون کون سی سب سے اچھی میڈیسینز استعمال کرتے ہیں اور یہ ویڈیو میڈیکل فارما نرسنگ کے سٹوڈنٹس کے لیے کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے ایک اور شوٹیز انفرمیشن دینا چاہتا ہوں اگر آپ میڈیکل فارما نرسنگ لیٹڈ پریکٹیکل مارکٹ بیس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر کلک کیجئے گا آپ میرے کو میرے انسٹرگرام روحید کمار ہیلتھ کے اوپر بھی فولو کر سکتے ہو سکن انفیکشن کی بات کریں چمڑی روح کی بات کریں تو پانچ الگ الگ طرح کی انفیکشن ہوتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے ایمپی ٹیگو اس کنڈیشن میں سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے ریڈ سور ہو جاتے ہیں سکن کے اوپر اور میلی فیس کے اوپر ریڈ سور دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ایمپی ٹیگو کا صحیح سے ٹریٹمنٹ نہیں کر جاتا تو یہ جو ریڈ سور ہوتے ہیں ان میں سے پس بھی نگلنے لگتی ہے جو نیکسٹ کنڈیشن ہے وہ ہے سیلیولیٹس کی کنڈیشن اس کنڈیشن میں سکن میں انفرامیشن ہو جاتی ہے ڈی کلرریشن ہو جاتا ہے سکن کا بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور کئی کچھ کنڈیشن میں پس بھی آنے لگتی ہے سکن میں جو نیکسٹ ہماری کنڈیشن ہے وہ ہے ایریسی فیلس یہ ایک سکن لیئر کا ڈسورڈر ہے سکن لیئر کا انفیکشن ہے اس کنڈیشن میں سکن لیئر میں ریڈ کلر کے لارج پیچز ہو جاتے ہیں سوجن ہو جاتی ہے انفرامیشن ہو جاتی ہے اور اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کرا جائے تو یہ بھی کنڈیشن سیویر ہو سکتی ہے جو نیکسٹ کنڈیشن ہے وہ ہے فولیکولائٹس اس کنڈیشن میں جو ہیر فولیکلز ہیں وہاں پہ انفیکشن ہو جاتا ہے انفرامیشن ہو جاتی ہے اور دانی ہو جاتے ہیں ہیر فولیکلز کے بیچ میں اور اس کو جب یہ سیویر ہو جاتی ہے تو اس میں سے بہت زیادہ پس بھی آتی ہے اور یہ کنڈیشن کافی زیادہ سیویر ہو سکتی ہے جو نیکسٹ کی کنڈیشن ہے وہ ہے فرنکلز جس کو بوائلز بھی بولا جاتا ہے اس کنڈیشن میں سکن کے اوپر پس آنے لگتی ہے اور بمس آ جاتے ہیں بمس ہو جاتے ہیں سکن کے اوپر جس کے بیچ میں پس ہوتی ہے اور یہ بھی اس کنڈیشن میں بھی کافی زیادہ پین ہوتی ہے یہ پانچ سکن کے جو انفیکشن ہیں اس میں جو میڈیسین استعمال کری جاتی ہیں سکن انفیکشن میں اس میں سب سے پہلی جو میڈیسین ہے اس کا نام ہے موپی روسین موپی روسین ایک انٹی بیکٹیرل میڈیسین ہے اور اس کا کافی استعمال کر جاتا ہے سکن انفیکشن میں اور اس کا استعمال ٹاپیکلی کر جاتا ہے یہ کریم فارم میں آئنٹمنٹ فارم میں اور جیل فارم میں مارگٹ میں اویلیبل ہے اسی لیے اس کا استعمال ٹاپیکلی کر جاتا ہے ایکسٹرنلی کرا جاتا ہے جہاں پہ بھی سکن انفیکشن ہوا ہوتا ہے اگر ہم اس کے برینڈ نیم کی بات کریں تو مارکٹ میں ٹی بیکٹ آتا ہے جی ایس کے کا یہ بہت پاپلر برینڈ ہے اس کی اگر ہم سٹرنگ کی بات کریں تو ٹو پرسنٹ ویٹ بائی ویٹ آپ کو ٹی بیکٹ میں موپی روسن مل جائے گا اگر ہم اس کی ایم ار پی کی بات کریں تو یہ فائیف گرام کی جو ایک پیکنگ ہے اس کا ایم ار پی 134 روپیس کے آس پاس ہے تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے موپی روسن ریکن اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں اس کو ٹاپیکلی استعمال کرا جاتا ہے جہاں بھی جو میں نے آپ کو پہلے پانچ سکن انفیکشن بتائے ان سبھی کنڈیشن میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے کئی بر کچھ سائیڈ فیکٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے جہاں پہ اس کو استعمال کرا جاتا ہے وہاں پہ سکن تھوڑی سی کریک ہو جاتی ہے سکن ڈرائی ہو جاتی ہے کئی بار ایریٹیشن دیکھنے کو ملتی ہے سویلنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس کا استعمال لمبے سمیے تک کافی زیادہ کرا جاتا ہے تو السر جہاں پھر وائیڈ سپورٹ دیکھنے کو ملتے ہیں سکن کے اوپر یہ اس کے کچھ سائیڈ فیکٹ ہے جو نیکسٹ ہماری میڈیسین ہے اس کا نام ہے کوٹریمکزول یہ سلفونامائیڈ کلاس کی انٹی بیکٹیریل میڈیسین ہے یہ ٹیبلیٹ فارم میں مارکٹ میں اویلیبل ہے اور اس کا سب سے زیادہ استعمال کرا جاتا ہے سکن انفیکشن میں کوٹریمکزول میں دو سولٹ اویلیبل ہوتے ہیں جو پہلا سولٹ ہے اس کا نام ہے سلفا میتھوکزازول اور جو دوسرا سولٹ ہے اس کا نام ہے ٹرائی میتھوپرین اور ان دونوں کی جو سٹرنٹ ہے وہ فائیف ریشو ون سٹرنٹ میں اویلیبل ہوتی ہے مارکٹ میں یہ دو سٹرنٹ میں اویلیبل ہے پہلی سٹرنٹ میں جو سلفا میتھوکزول ہے وہ 400 ایم جی ہوتا ہے اور جو ٹرائی میتھوپرین ہے وہ 80 ایم جی ہوتا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ فائیف ریشو ون میں پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی ایک ڈبل سٹرنٹ بھی آتی ہے اس میں جو سلفا میتھوکزول ہے وہ 800 ایم جی ہوتا ہے اور جو ٹرائی میتھوپرین ہے وہ 160 ایم جی میں اویلیبل ہے اگر ہم اس کے پاپلر برینڈ کی بات کریں تو سیپٹران آتا ہے مارکٹ میں کوئی فارما کا تو سیپٹران سب سے زیادہ پاپلر برینڈ نیم ہے مارکٹ میں اس کا اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کریں تو اس کی جو انیشل ڈوز ہے پہلے دو دن اس کی ڈوز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد اس کی ڈوز چینج کر دی جاتی ہے جو پہلے دو دن کی ڈوز ہے اس میں دو بار جو میں نے آپ کو پہلی سٹینٹ بتائی ڈبل سٹینٹ نہیں اس کے علاوہ جو دوسری میں نے آپ کو سٹینٹ بتائی 400 ایم جی پلس ایٹی ایم جی والی جو میں نے آپ کو سٹینٹ بتائی اس کو دو بار دیا جاتا ہے پہلے دو دن میں اور دو دن کے بعد اسی سٹینٹ کو ایک دن میں ایک بار ہی دیا جاتا ہے اور اس کو پانچ سے سات دن تک کنٹینیو کرا جاتا ہے یہ اس کی کومن ڈوز ہے اگر ہم اس کے کچھ سائیڈ فیکٹس کے بات کریں کچھ سائیڈ فیکٹس اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے نوزیا وومٹنگ ڈائریا سکین ریشز سٹمک اپسٹ ہو سکتی ہے ڈبلیو بی سٹ کاؤنٹ جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پیشنٹ انکونشیس ہو سکتا ہے اگر اس کی دوز بہت زیادہ لے لے جو ہماری نیکسٹ میڈیسین ہے اس کا نام ہے کلینڈا میسین کلینڈا میسین لینکوزامیٹ کلاس کی انٹی بیکٹیریل میڈیسین ہے اور یہ ایک پریسکرپشن ڈرگ ہے اس کو ہمیشہ ڈاکٹر کی صلاح سے استعمال کرنا چاہیے یہ مارکٹ میں آپ کو جیل فارم میں بھی مل جائے گی اور کیپسیول فارم میں بھی مل جائے گی جو جیل فارم کی اس کی سٹریندھ ہے وہ 1% ویڈ بائی ویڈ ہے اور جیل کو ڈریکٹلی اپلائی کر جاتا ہے ٹاپکلی اپلائی کر جاتا ہے جہاں پہ بھی سکین انفیکشن ہوا ہوتا ہے جو کیپسیول ہے کیپسیول کی سٹریندھ آپ کو مارکٹ میں مارکٹ میں 300 ایم جی کا کیپسیول مل جائے گا اگر ہم اس کے پاپلر برینڈ کی بات کریں جو جیل ہے اس کا جو سب سے پاپلر برینڈ ہے وہ ہے کلین ڈیک اے یہ 1% ویڈ بائی ویڈ کی سٹریندھ ہوتی ہے الکم کی آتی ہے یہ کلین ڈیک اے جو کیپسیول ہے کیپسیول کے پاپلر برینڈ کی بات کریں تو ڈالاسن سی فائزر کا آتا ہے ڈالاسن سی اس کے 10 کیپسیول آپ کو 240 روپیز کے آس پاس مل جائیں گے ایمار پی اس کا 240-242 روپیز آپ کو مل جائے گا جیل تو میں نے آپ کو بتا دیا ٹاپکلی اپلائی کر سکتے ہیں تو جو 300 ایم جی والا کیپسیول ہے وہ دن میں 3 سے 4 بار پیشن کو پرسکرائب کرا جاتا ہے باقی پیشن کی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ ہے اگر ہم اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں جب بھی کلینڈا میسن کو دیا جاتا ہے جو بھی اس کے کیپسیول کو کنزیوم کرتا ہے تو موں میں مٹیلک ٹیسٹ آتا ہے نوزیا ومٹنگ کی پرابلم آ سکتی ہے جب اس کو لمبے سمیں کے لیے استعمال کرا جاتا ہے تو جوائنٹس پین کی پرابلم آ سکتی ہے اس کے علاوہ جب بھی کچھ کھاتے ہیں تو گلے میں تھوڑا سا درد ہو سکتا ہے جب بھی کچھ سوالو کروگے اس کے علاوہ فیمیلز کے کیسیز میں وائیڈ ڈسٹارج کی وائیڈ ڈسٹارج کی پرابلم آ سکتی ہے یہ جتنے بھی میں نے سائیڈ فیکٹ بڑھائے یہ کیپسیول کے ریلیٹڈ ہے جو ٹاپکلی ہے وہ وہی ایریٹیشن ہو سکتی ہے جو ٹاپکلی جیل اگر اس کی اپلائی کروگے ایریٹیشن ہو سکتی ہے جلن ہو سکتی ہے یہی کچھ اس کے سائیڈ فیکٹ ہے جو ہماری نیکسٹ میڈیسین ہے وہ ہے نیو سپورین نیو سپورین جی ایس کے کی انٹی بیکٹیریل میڈیسین مارکٹ میں ایویلیبل ہے یہ دو فارم میں ایویلیبل ہے نمبر ون ڈسٹنگ پاودر جس کو ڈریکٹلی آپ اپلائی کر سکتے ہو جہاں بھی آپ کو سکن انفیکشن ہوا یہ پاودر فارم میں ہوتی ہے نمبر دو نیو سپورین اوائنٹمنٹ آتی ہے اس کو بھی آپ ٹاپکلی اپلائی کر سکتے ہو اوائنٹمنٹ کے جہاں بھی آپ کو سکن انفیکشن ہوا ہے جہاں پہ بھی آپ کو کوئی بھی چمڑی کا روگ ہوا ہے اگر ہم نیو سپورین کی سٹریندھ کی بات کریں تو اس میں تین میجر سالٹ ہوتے ہیں نمبر ون is بیسی ٹریسن بیسی ٹریسن اس میں 400 آئیو ہے سیکنڈ جو سالٹ ہے وہ ہے نیو مائسن وہ 3400 آئیو ہے جو تھرڈ اس میں سالٹ ہے وہ ہے پولی مکسن بی وہ اس میں 5000 آئیو ہے یہی جو سٹریندھ ہے یہی آئنٹمنٹ میں اویلیبل ہے وہی سیم سٹریندھ دسٹنگ پاورڈر میں اویلیبل ہے اگر ہم دسٹنگ پاورڈر کے پرائز کی بات کریں تو جو 10 گرام کا دسٹنگ پاورڈر ہے وہ 70 سے 80 روپیز میں آپ کو مل جائے گا اگر ہم آئنٹمنٹ کے پرائز کی بات کریں جو 20 گرام کی آئنٹمنٹ آتی ہے مارکٹ میں نیو سپورین کی وہ آپ کو 105 روپیز کی آس پاس مارکٹ میں مل جائے گی اور نیو سپورین کا بھی کافی زیادہ استعمال کرا جاتا ہے اگر ہم اس کے کچھ سائیڈ فیکس کی بات کریں اگر کسی کو سائیڈ فیکس دیکھنے کو ملتے ہیں تو جہاں بھی اس کو اپلائی کر رہا ہے وہاں بھی اچنگ ہو سکتی ہے سکن ریش ہو سکتے ہیں ریڈ نیس ہو سکتی ہے ایریٹیشن ہو سکتی ہے جہاں بھی اس کو اپلائی گیا ہے یہ کچھ اس کے تھوڑے سے سائیڈ فیکس ہیں بہت کم کیسز میں ایسے سائیڈ فیکس دیکھنے کو ملتے ہیں جو نیکسٹ ہماری میڈیسین ہے وہ ہے ڈاکسی سائیکلین کیپسیولز یہ ڈاکسی سائیکلین ٹیٹرا سائیکلین کلاس کی انٹی بیکٹیرل میڈیسین ہے اس کے ہنڈرڈ ایم جی کے کیپسیول مارکٹ میں اویلیبل ہے اگر ہم اس کے پاپلر برینڈز کی بات کریں تو من سائیکلین آتا ہے شریعہ لائف سائزنس کا اس کے علاوہ ڈاکسی سپ آتا ہے سپلا کا اور اس کے ٹین کیپسل آپ کو 30 روپیز سے 40 روپیز کے آس پاس مارکٹ میں مل جائیں گے ہنڈرڈ ایم جی والے ٹین کیپسل اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کریں تو اس کی ڈوز دن میں صرف ایک ہی بار دی جاتی ہے ہنڈرڈ ایم جی والا جو کیپسل ہے اس کو اورلی دن میں ایک ہی بار پرسکرائب کرا جاتا ہے اگر ہم اس کے کچھ تھوڑے سے سائیڈ فیکس کے بارے میں بات کریں تو اگر اس کے سائیڈ فیکس دیکھنے کو ملتا ہے نوزیا ومٹین کو ہو سکتی ہے ڈائیریا ہو سکتا ہے لاؤس آف ایپیٹائٹ کی پرابلم آ سکتی ہے سٹمک آلسلز کی پرابلم آ سکتی ہے اگر اس کو بینا ڈاکٹر کی صلاح سے لمبے سمیں تک استعمال کرا جائے اس کے علاوہ اس کا ایک اور کافی زیادہ سائیڈ فیکس دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے بلیک ہیری ٹنگ جب بھی اس کو آپ لمبے سمیں تک استعمال کرو گے جا پھر ہائی ڈوز میں استعمال کرو گے چیلڈرن کے کیسز میں اس کو بلکل بھی استعمال نہیں کرا جاتا کیونکہ یہ تیت کی ڈی کلوریشن کر دیتی ہے اور جو بونز کی گروہ ہے اس کو یہ سلوڈاون کر دیتی ہے تو اس لئے پرگنینسی کے کیسز میں اور چیلڈرن کے کیسز میں ڈاکسی سائیکلین کا بلکل بھی استعمال نہیں کرا جاتا تو یہی تھی آپ کی پانچوں کی پانچوں میڈیسین موپی روسین کوٹرائیمیکزول کلنڈامائسین نیو سپورین جن کا سب سے زیادہ استعمال کرا جاتا ہے سکن انفیکشن میں ایسی اور ویڈیوز میرے چینل کے اوپر آپ کو ملتی رہیں گی پریکٹیکل بیسٹ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لئے انٹی بیکٹیرل ٹیبلٹس کے کیپسول کے اوپر لانے والا ہوں موسٹ کومن اور سب سے بیسٹ انٹی بیکٹیرل کون کون سے مارکٹ میں اویلیبل ہیں جو میڈیکل پریکٹیشنل ڈاکٹر فارماسیس استعمال کرتے ہیں ایسی اور پریکٹیکل ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میڈیکل فارما نرسنگ لیٹڈ دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کیجئے آپ میرے کو میرے انسٹاگرام روحیت کمار ہیلتھ کے اوپر بھی فولو کر سکتے ہو وہاں بھی آپ کو میڈیکل فارما نرسنگ لیٹڈ انفرمیشن ملتی رہے گی شکریہ